آپ دیکھ رہے ہیں تناظر فرق سحیل گویندی کے ساتھ مفتی محمود تک انہی ناموں میں ایک نام ہے سردار شیڑباز مزاری نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما یہ وہی پارٹی تھی جو پاکستان نیشنل الائنس میں ایک رکن پارٹی تھی زلفقار علی بھٹو کی حکومت کے زمانے میں جب انتخابات ہوئے تو پی این اے نے پاکستان پی پس پارٹی کے مدے مقابل ایک انتخابی مارکہ لڑا آج ان سے گفتگو کرتے ہیں اور سنتے ہیں تاریخ کے جھروکیوں میں پاکستان کی سیاست سلام علیکم مزاری صاحب کیسے آپ کی ہیں آپ کئی بہت بڑی لائبری ہے جی میہ کمرہ آیا گھر آیا ایویٹنگلس اس نے ڈیو وائیڈس میں کہتا ہوں بچے بھی میں کہتا ہوں اور آپ نے تک کتاب لکھی اس کا نام ہے جنرری ٹو ڈیس ایلیونمنٹ کہیں یہ تو نہیں کہ سیاست میں جو کرختگی ہوتی ہے وہ انٹرلیکٹیل پیورٹی کا مقابلہ نہیں کرسکتی تو آپ کو ڈسلینمنٹ ہوگی اور 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 سو دے وے اچھا اردو بولتا ہوں جی میری زبان بلوچی ہے آپ جانتے ہیں ہاں جی بلکل تو جس طریقے سے سیاستدان آئے ہماری بد کے سنتی ہے کہ میں قاضی آدم کا عزت کرتا ہوں لیاقتلی خان کے مرڈ کے بعد اس کی شہادت کے بعد کہاں کا سیاستدان اور دولتانہ صاحب تھے ممدود صاحب تھے یہاں ایوب خورو صاحب تھے اور آپ کی کیا ہے نام آن کا یہ جو حاروز ہیں عبداللہ حاروز کے ساتھ تھے مگر ہیلائیڈ ان فورٹی وان فورٹی ٹو تو there was no one committed to غفار خان تھے غفار خان تھے تو کیسے بھولے ہیں میرے تو بہت committed تھے بہت آئے ہمیں ہاں ٹھائتے تھے جی جی ایک دفعہ آئے بہت سان گئے تھے تو یہ ڈسلینمنٹ آپ کو پولیٹس سے اس لیے تو نہیں ہوگی کہ آپ پیورٹی کے ڈھونٹے رہے ہیں پولیٹس میں کمٹمنٹ تو ہو okay there is no commitment یہ تو یہاں آتے ہیں صرف مفاد ذاتی مفاد کے لیے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے ہمارے علاقے میں تو وٹیرا رازی خان تو مشہور ہے اس میں اور تومندار صاحبان ہیں اب تو میرے بھائی سے آپ تو خود تومندار تھے اور آپ تومنداروں کے خلاف ہیں تومندہ میں بڑے بھائی تھے اور ہمارے تعلقات خراب تھے بوٹو صاحب کے دور میں وہ شامل ہو گئے نا اور بھی لگاری بھی شامل ہو گئے سب شامل ہو گئے میں نے انکار کیا یہ دریشک جو تھا وہ بھی شامل ہو گئے میں نے سوڑا دریشک مجھے اس یہ دکھ ہوا کہ ہی میں تواندار ہے وہ اچھا we didn't even speak to each other میں بھائی کی بات کر رہا ہوں اچھا and only recently because i've become very ill تو وہ میں ہاں تشریف رہا ہے جب مجھے بغل گیر ہوئے میرے آنس ہو آگے میرا بھائی حسد بلک شرمدار ہے اب بھی میں ان کے لیے خیر مانگتا ہوں اس وقت بھی میں i'm against the undari system but not against him personally okay صحیح ہے اور اگر تمنداری پر محدود ہوتا تو ٹھیک تھا یہ چلی وڈیرے وغیرہ وہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں and then the politics of Pakistan مطبع آپ کا background وڈیرہ background ہے سردار ہیں لیکن آپ میں سردار میں نے کبھی سردار نہیں لکھا لوگ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں آپ کو سردار شربان سردار جی سردار ہو لیکن آپ یہ کیسے ہوا کہ آپ ایک بائیں بازو کی سیاست سے زیادہ متاثر ہو گئے i was for justice اچھا justice ہے بائیں بازو کی جی ہاں i believed in in saf اور یہاں کی کیونکہ میں اپنے علاقے میں تھوڑے دی رہا میں جا تھا militerی کالج میں جی ایجرسن کالج کوئی میریز پہلے اور کوئی میریز میں تو مجھے لاہور میں لاہور میں شرافت اور خواتین کا عصد کرنا اب بھی کئی بیگم صاحبان ہے انڈیا میں گیا وہاں مجھے پرانے جیند کے اور نابا کے اور کپورت اللہ کے وہ خواتین جی تھی پنسسز ان دنوں میں مینٹین ایٹی ایٹی ایٹ میں تو آپ کو بائیں بازو کی سیاست نے متاثر کیا نہیں تھی مجھے بائیں میں نہیں کہوں گا مگر لیکن آران کا i stayed there for some time i realized how badly they've been treated اور مگنی یہ بچارے جس کا جی چاہے زمین پر قبضہ کر لے جس کا جی چاہے اس کو اس کتاب میں جو فیوڈلیزم میں یہ فیوڈلیزم کے خلاف میں ہو گیا ہے اور انصاف چاہتا تھا میں غریبوں کے لیے یہ کہنا سبتا تھا اب میں اب بھی خردر پہنتا ہوں یہ غفار خان صاحب یہ بڑی پرانی روایت ہے غفار خان صاحب بلکل ہمارے میں کوئی خاص آکر نہیں ہے میں تو پہلے بروچوں میں یہ نہیں تھا اب انہوں نے وڑیروں کو دیکھا اور سندھی وڑیروں کو پنجاب کے جاگرداروں کو تو ان کا بھی خیال آیا کہ ہم بھی کچھ ہیں بلکل نہیں مزاری صاحب یہ جو ان ڈی پی تھی یہ ان دنوں بنی جب نیپ پر پہبندی لگی ہیدراباد ٹربینل ناٹ انلی نیپ کو ہیدراباد جی بلوچستان فرنٹیا جا اکپر خان دفتار کر لیا گیا تھا اس وقت نوروز کا یہ میلیٹری ایکشن اس وقت بھی ہو رہا تھا ہاں جی بلوچستان میں بلوچستان میں اب تو وہاں کر رہے ہیں مالاکان میں آپ تو جانتے ہیں کس کے اشاروں پہ اور آپ بلوچستان میں لگایا کرنے کے کوشش کر رہے ہیں ان ڈی پی بنائی آپ لوگوں نے ان ڈی پی ہم نے بنائی جب بیگم علی خان ان کے ساتھ یہ ایک شوکتیات کی بہن بھی تھی شوکتیات کی بہن بھی تھی تو ہم نانو نانو کہتے تھے اس کو فوت ہو گئی ہے جی جی ملیٹری آفیسر تو وہ ان کے ساتھ تھی اور یہ مزر علی خان اور تاہم یو پوائنٹ والے مزر علی خان صاحب بلکل ہاں جی ہی وہ کمیٹڈ من آپ لوگوں نے ان ڈی پی بنائی نہیں بنائی جی میں یہ کہا دیکھم علی خان نے اچھا they requested you they requested me اور ہماری روایات ہیں آپ تو راکھ بود ہیں کہ کوئی خاتون اگر آپ کے گھر پر چل کے آئے اور اس وقت علی خان بھی گفتار تھے غفار خان چھوڑ کے افغانستان گئے قابل چلے گئے اور یہ صندیار جو آج کل حکومت کا ساتھ ہے he was being misfeited and tortured in jail کہنے گی کہ نحمد سے یہ صرف این ڈی پی ایک سیکلر بائن پروگریسی جماعت اور میں کنسلیڈ ایک پارٹی جو عمل 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 دیپرائی 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 جو خودمختاری سبائی خودمختاری بلکل بلکل تو میرا سوچ چیئے تھا اب میں کیا کہوں بیوالی خان نے کبھی میرے سے اختلاف نہیں کیا بیلوڑ صاحب تھے ہمارے ساتھ خالق داد خان تھے رویداد کا بھائی تھا اور بھی کافی فرنٹر کے لوگ تھے یہ لالا افضل جو آج لالا افضل تھے بڑے ہاں جی 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 کیونکہ ہاں بھی میں گیا ٹھہ رہا ہوں جی جی وہ منشور کی تو ہمیں بہت سپورٹ کراچی سے بھی ہوا اچھا وہ لیاری اور یہ آپ کا اس طرف بلوچ آبادی ہے مگر بہت افسس بلوچی بولتے ہیں اور حیران ہوں گے کہ آپ کو میرے خلاف محمود حارون نے شاید کانٹیسٹ کیا تھا اچھا کراچی سے یاد نہیں ہوتا ٹھیک ہے سیونٹی میں تو میں بڑے کامیاب ہوا بڑے بوٹوں سے جیا تو بعد میں آپ ستر والی اسمبلی میں تھے تھا وہ رہا کانسٹوشن نے پاس کیا اس پر میرے گرفت کے سپیچز ہیں بڑے سخت تھے بوٹوں کے بارے لیکن اس اسمبلی کی خوبی تھی سخت سپیچز بھی تھی اور پھر ایک کنسینسز بھی ہوا سیونٹی تری کے کانسٹوشن میں بوٹوں صاحب نے یہ مو پاور تو دی پریزیڈنٹ جو وہ نہیں اچھا وہ پارلیمنٹ تو بھی فائنل اتھارٹی اسے آج کل ہے ہم بھی خوش نہیں اچھا سردار صاحب یہ جب ڈی پی بن گئی اور اس کے بعد ایک وقت آیا جب ذرفہ کار علی بھٹوں نے نائنٹین سیونٹی سیون میں جینوری میں انہوں نے انتخابات کا اعلان کیا کہ مارچ سیونٹی سیون میں انتخابات ہوں گے جی تو پی اے میں اکتم بن گئی کیا اس کے پیچھے کیا محرک تھا بننے کا ایک نو جماعتوں کا اتحاد جس میں رائٹ لیفٹ اور ریلیجیس پارٹیز کا ایک کوالیشن کیا سلسلہ تھا ہم بہت سب تنگ آچوکے تھے بھٹو صاحب سے خدا ان کو جنت نصیب کریں اور میں نے ایک خط لکھا تار بھیجا بیگم نسطر بھٹو سے وہ میری بہن جیسی تھی لیٹر آن آفٹر ایکسیکوشن بھٹو شیس تو کم تھی میرے اور میں نے کوئی رہا میں نے دوست سے بھٹو صاحب سے بہت 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 جی اور بے نسطر بھٹو فم دوز ڈیز بے ندیر بچی تھی اس وقت سے مجھے مجھے پیار تھا تو آپ نے پی اے نے بنائی مگر ایک چیز بہت میں کہنا چاہتا ہوں ہاں جی بے ندیر شہید کی بارے میں خیر انٹریجنس کے لوگ اور گیر لیا میں گھر کو اور پیپل پارٹی کی ورکر سو کال ورکر وہ سارے باہر کھڑ ہو رہتے ان میں سے کہ یہ نڈی پی میں تھے میں پہچانتا نہیں چونکہ میں دماغ کام نہیں کرتا تو مجھے کہتے انکل میں نے نہیں لیکن 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 مجھے اتنا پیروب پڑی یہاں وہ بیٹھو ہی تھی میں یہاں بیٹھا ہوا تھا پلیز میں میں مجھے میں چند دن پہلے چند دن پہلے پھر کہا کہ میں اچھا انہوں نے ریکویس کی آپ سے جوائن کریں میں نے کہا بی بی میں تو سیاست سے کارکش ہو گئے آپ کی ہمد ہے کہ سیاست کر رہے ہیں اس سیاست اس ملک میں ہو نہیں سکتا جب تک فولی جب تک آمی جنرل سو کال پولیٹیشن بگ بیگ بیگنس اور سیلٹ سرویس فیول اور فیول جب تک اس کو ہم توڑنے میں کامیاب نہیں ہوتے پولیٹکس نہیں ہمیں ہو سکتی ریر جو فیئر پولیٹکس فیئر پولیٹکس تو کہتی آپ پرفیکٹی رائٹ آگری ویدیو اچھا میں نے کہا جی میں آپ کہا آہا 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 تو میں نے کہا آپ تو میرے لیے مشکل آہا 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 تو میں نے شہر یار ہے آپ کے سبزہ دے جو جی جی وہ he's a barrister from new zealand آہا بچوں کو میں نے بیٹوں کو سب کو foreign country لے پر آیا آہا columbia university آہ آہ اور تو اور میرے آج granddaughters have just done their uh graduation from آہ less is that i went to howard myself آہا جی تو وہ بھی گئے ابھی they've just been مظہ آپ کا سارا جو living style ہے progressive living style آہ جماعت اسلامی جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء پاکستان جیسی right wing جماعتوں کے ساتھ آپ بیٹھ گئے pnay میں یہ آپ کی ڈیسلویون منٹ تھی آپ نے confession کیا i just want to know جی ایک آدمی شخص تھے جو ڈی مرے مچ ایک دوکٹر نزیر کو قتل کیا گیا جی پی ایم نہیں تھے بعد نے بنی اچھا بعد نے سی ایم بنی ایم دیکھو بھئی یا کراچی میں کہ ایوب خان میلیٹری جنرل آزم جنرل یاکیو میں یہ پوچھنا چاہا تھا کہ یہ بیک گرونڈ ہونے کے بعد جب ڈی پی ایم اے میں رول ادا کیا بہت اہم رول تھا پی اے اے کا بھی اور ڈی پی پی اے میں جی پی اے میں کیسے برداشت کر گے جو ریلیجیس لوگوں کو بس یہ میرا تو بردباری کہیں بٹ سم آمد فیر وہ اچھا بہین دو سینز ورکنگ 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 وہ اچھا پیچھے ان کے رابطے بلکل بلکل مجھے کل کون تھا یہاں آیا تھا عارف اللہ آرف کنگ اس وقت آپ نے حمد کر کے ساتھ دیا یہ نام لیے نورانیمیا کا میں تو نہیں لوں گا جی نورانیمیا نام ایک بروہی کا نام لیا رابطے تھے انٹرن سپورٹ بھیجتے تھے بھٹو صاحب کے زمانے سے شروع ہوا کیونکہ پاکستان کے غریب لوگ اس لیے میری ہمارے اختلاف ہاتھ ہوئے آپ تو جانتے ہیں انٹی بھی میں کئی نیشنل بھی تھے مختلف لوگ تھے انہوں میں میرے پاس یہ آہے تھے تو اس کے بعد میں دیکھا کہ پتھان پچھتون جو تھے وہ پختون خواہ کی بات کرتے تھے سندی تھے یہاں چندے میرے بکشتال پورتھا یہاں سند کا صدر تو پھر میرے پاس اور تو زرداری صاحبی تشریف لائے آکمالی زرداری بلکل جی جب آپ کے پی این اے کے مذاکرات ہو رہے تھے آپ تو جد و جد کر رہے تھے عوام کی لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو زیاء لکھ صاحب اچھا 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 پی پرز پارٹی نے پی این اے کے ساتھ تقریباً کوئی سولہ سترہ راؤنڈ کیے مذاکرات کے اور دو جلائی کو ایک ڈرافٹ تقریباً تیار بھی ہو گیا اور دو جلائی کو جو تیرہ گھنٹے کی مذاکرات ہوئے تھے جس میں پروفیسر غفور اور مفتی محمود اور ذرفہ کار علی بھٹو تھے پرائم منسٹر ہاؤس میں اس کے بعد وہ کرنط و صدق کے گھر گئے جو اے ماشاءاللہ سر خان کی پارٹی تحریک استقلال میں تھے اچھا تو آپ بھی اس میٹنگ میں تھے صبح جب چی نہیں مجھے بھلایا گیا کہ میں رفیس ٹھو لیکن اے ماشاءاللہ سر خان کی ساتھ پی این اے کی میٹنگ میں جی میں اسکر خان کے ساتھ اے ایوہ اے اے ایوہ اے اے ایوہ اے ایوہ اسی کنیے اور پرئی ساتھ اے ایوہ اے ایوہ اے ایوہ اے ایوہ اے 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 ایوہ اے ایوہ کنیے ختم کر کے ملیٹری رول ہے اے ایوہ انہوں نے یہ کہا کہ میری رابطیں ہیں فوج سے اور میں یہ شورتی دیتا ہوں کہ نوے دن میں الیکشن ہو جائیں گے آپ مذاکرات کو ختم کر دیں نی جی ہم نے تو اس بات پر اعتبار نہیں کیا وہ تو وہ اسلام علیکنورہ نے یہ کہا جی ہم ان کے ساتھ صرف ایک لورانی تھا ان کا صاحب دے رہے چاہے بلکل اور نہیں اور نوابزادہ نصراللہ پروفیسر اپوز کر رہے تھے ان کو بلکل کہ ہمیں مذاکرات کر رہا تھا زہوراللہ بھی بڑا سپورٹ کر رہا تھا زہوراللہ سپورٹ کر رہے تھے ان کو بلکل اے ماشاءاللہ اور اے ماشاءاللہ سر نے خط بھی لکھا تھا جو ملٹری کو ان دنوں میں پی این اے کی طرف بلکل یہ رفور صاحب کے کتابوں سے کبھی یہ پتہ چلے جائے گا ہاں جی ہوا 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 اور پھر وہاں سے وہاں سے پی اے میٹنگ ہوا اسر خان اس کے بعد تو نصراللہ خان بیور ڈائی سی اچھا تو میں کیا کہوں میں کوئی بہادر آنے بتائیں آپ بڑے بہادر ہیں جی میں کمیٹمنٹ ہے میرا مجھے اتنا دکھ ہوا غفور صاحب سے میں پیار محبت تھی اور یہ مذاکرات کو کامیاب کرنا چاہ رہے تھے بلکل بلکل اور انہوں نے یہ کہا بھی کہ کچھ لوگ ہمارے ملے ہوئے ہیں جرنیلوں کے ساتھ کہا ہو کہ جی اب تو بہت اصلاح اب کیا بتانے لگے تھے وہ یہ تھا کہ جب ہماری میٹنگ ہوئی تھی پھر تو وہاں اسر خان انہوں نے ایک آتھ دن کے بعد انہوں نے ماشراللہ یہ زیادہ حق نے کرتا کیا ہمیں وہاں سے میں شوک اچھات کے گھر پہ ٹھائے گا تھا وہاں سے ہمیں پکر کے لے گئے ہمیں سب مری میں لے گئے تو وہاں بھی یہ جو ایجاد الحق کیا ہے اس کے والد کا نام جو مر گیا تھا تھا بلستر اختر اختر ہم is a co commander ٹھیک wary تو مجھے کے لئے کے خواہر ہیں یک برایی ترşینگ موٹاکٰی مکنی ہوا یہاں اس کا کون بلے کی سیکرٹری ہو گا یہ گوئے میں ر эффältینے میں جنریل مصر ... کےرام میںаемсяہ дляпер euch اج ایساد Are you asked me himself , he should ask me himself اگ وهاہ ر youtubers فون پہ اس نے کہا جی I've got a special message for you and from the president which is of course Ziaul Haq I never considered him a president who are you talking about Ziaul Haq he's not my president پھر مجھے اپنے car بھیجی official car اور یہ سب ماجود تھے یہ پرہ سو افور تھا اصر خان شاید تھے یا نہیں تھے میں یاد نہیں پاک رہا یہ نورانی میان مستی محمود گاڑی بھیجی آپ کو تو نہیں تو میں نے کہا کہ جائیں آپ ضرور جائیں ہم بات کر رہے they were wondering what will happen in the country میں چرہ گیا ان کے پاس my dear friend نور خان who is a very special friend of mine he's always been loyal to only friendships there he said well I've been also sent he'll be seeing Mr. Bhutto after meeting you تو please try and cooperate for the sake of the country میں نے کہا کہا کہ Ziaul Haq he's a fraud he's a dishonest person کیا کیا دھاوی کرتا تھا اور I'm sorry I don't trust him I don't agree نور خان رہا ہے پوچھیں آپ جائیں تو وہ اختبچار آئے گیا تھا وہ he felt a bit embarrassed تو وہ چلا گیا تو میں پھر کار دیا تھے آپ نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ پی اے نے کے کچھ لوگ جو ان سے تھے leadership وہ Ziaul Haq سے رابتے میں تھے نہیں جب ہم تھے وہاں سیحالہ میں نہیں سیحالہ تھا وہاں سیحالہ میں تھے آپ لوگ تو وہاں کانٹیک کرنی کوشش کی گئی تھی اچھا اور تو ہمیں بیٹے کو بھیجا میرے بھائی صاحب بھی آیا جن کا میں عزت کرتا ہوں بھائی دین ہی جونڈے پیپلس بارٹے بلک شیر مزاری صاحب بہت سردار ہیں میں نے آجی ٹھیک آپ نے بلک شیر میں بھی آپ خدر پوش ہے نہیں خدر پوش جی میں جی کانٹینیو آپ بتا رہے تھے اس حالہ آئے وہ حالہ آئے بے نسیم علی خان کو بھی کانٹیکٹ کیا میرے خیال میں یاد نہیں پڑتا اچھا اس کی اپنی سل تھی تو وہاں سے پھر مجھے کہاں بھیجا اچھا وہاں مجھے رکھا تو وہاں مجھے وہ جیرر کہتا ہے کہ سر یہ بھری لکی اونرابل جگہ آپ کو مدین کیوں کہتا ہے اس سل میں مجیم و رحمان تھا بیفور دیکھ بہت ایڈیو میہ والی جیرر میں بڑے بڑے لیڈر رہتے تھے بالکل جی میں تو مجھے لیڈر نہیں تھا مگر وہ کیا تھا اچھا مزاری صاحب آپ بتا رہے تھے کہ ان کے جنیلوں کے ساتھ رابطے تھے سیبوٹاج کر رہے تھے ساری ڈیموکریٹک سٹرگل کو جی اب اب نہیں ہیں جنرل اور ان کے ساتھ غیر ملک کی طاقت بھی انوالو تھی ہوگا ظاہر ہے ان کے انٹریس تھے بٹ افکوس ہم ہمارے پاس سعودی عرب کا وہ ریاض الخطیب تھے سفیر جو مذاکرات کرتے ہیں مذاکرات کر رہے تھے خاص طور پر ہم سے اتنا نہیں بٹ جیسے مفتی محمود ہیں بہت خیل بھی تھے خدا ان کو بھش نصیب کریں بٹ ایوہ ان حنیس میں غفور اپ رائٹ بری آنسٹ بڑی موڈریٹ رول تھا ان کا مجھے اتنا دکھ ہوا کہ جب یہ حکومت میں شامل ہو گئے ہیں پی این اے والے پی این اے میں نہیں جی پی این اے ہاں زیال حق کے ساتھ ہاں جی اور میں نے اپنے بیماری اتنی کی تنگ کیا رات کو خیر اپنی باتیں چھوڑ دو تو وہاں مجھے اطلاع ملی اور بی بی سی پر سنتے سے اردو اور سنتے سے سیر بھی لگتا تھا اس کا بی بی سی تو ہوتا تھا اس میں کہا گیا کہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں موقع دینا چاہیے زیادہ الحقوبراہ شریف آدمی نیک آدمی پین اے نے فیصلہ کیا ہے پین اے میں تو میں بہت دکھی ہوئا اور وہاں میں نے سٹیٹمنٹ دیا وہ بی 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 سی پر آیا ایچھا ہے ایچھا ہے اے انڈی پی کے لوگ ہوں گے میں نے کہا یہ ہمارے ساتھی اور ہم نے کتنا وقت گزارا اور وہ بھی تھے ہمارے ساتھ میں یہ اعتبار فران پر اور یہ لوگوں نے سوڑا ڈا کنٹری بڑھیں سخت میں نے الفاظ اسمائل کیا تو پھر میں یہاں آیا مفتی محمود نے ڈاکن اے اے پین اے چیف مجھے بھی انہوں نے بنایا اچھا اے میرے پین اے اے ایک ایک۔ but they didn't trust me i didn't trust them they thought کہ میں radical ہوں اور leftist ہوں کوئی ایسی بات نہیں تھی though i had people with me i knew تو کوئی حق کی بات کرے تو وہ کوئی ظلم تو نہیں ہے اور اس میں سردار کیوں بڑا رابطے میں تھے سب دو آئے تھے جیل میں میاں والی جیل نے کہا کہ مجھے بھیجا ہے زیاء علاق صاحب نے میں آپ سے ملنا ہے اور ان سے مل کے آیا ہوں اسر خان سے مل کے آیا ہوں ڈے مسیم وری خان سے مل کے آیا ہوں آپ مجھے بتائیں میں نے کہا امنا اسی سی پھر اس نے ایک خط بھیجا جیل میں وہ بے مسیم علی خان کا تھا اس نے کہا کہ نہیں ہم ڈسکس کر لیا مجھے کمنٹس کیا ہے نا پی این اے کی لیڈیشپ میں کہ اب سمتنگ is going to happen اچھا پسہ نہیں بھٹو صاحب کسا دن تھے جیل حق کے ہیں بھٹو صاحب بھیجتے تھے سردار کیوں کو مذاقرات کے لیے بس ٹھیک ہے جی بھٹو صاحب میں نے کہا i don't trust him اچھا تو اس نے تھا کہ مہربانی کریں موقع دیں آپ سخت رویہ نہ کریں تو وہ خاتون تھی میں نے کہا چلو and she was i think or she the president no اور باب بعد میں گورنر بنے تھے پھر ان کا ہٹایا جا ان کی جگہ پھر کیا شیر پاؤں حیات شیر پاؤں حیات شیر پاؤں تو ان کی قتل کا بھی موت دکھ ہوا he is a decent man ہاں جب مجھے سمجھ ملتے تھے تو بڑے پیار سے کہ اس بہت ظلم ہو رہا ہے میں کچھ کرنا چاہتا ہوں اچھا جب یہ پی این اے شامل ہوگی حکومت میں یعنی کہ جساری تھی آپ کا الائنس اور اس کے بعد آپ نے زیاءالحق کے زمانے میں ایک ایم آر ڈی بنی آپ کا اس میں رول نظر نہیں آیا ایم آر ڈی میں ایسا بلکل ہے جی ایم آر ڈی میں آپ کتاب میں کچھ لکھا نہیں ہوا میں تو لکھا ہے لکھا ہے لکھا ہے i want to know from your ایم آر ڈی ووڈت سٹینڈ فور against زیاءالحق ڈکٹیٹرشیب ہم کوئی کسی ذاتی دشمنی کسی سے نہیں آپ سسٹم کیا لیے تھے ہم ملک کے لیے جی ہمیں جو کتنے promises کیے گئے ہیں ان پر implement نہیں ہوئے آپ پاکستان میں ایک سمجھتے ہیں کہ جب تک basic changes نہیں آتی regarding civil bureaucracy military bureaucracy کی جو and the opportunist politicians and opportunist politicians اور اس کے ساتھ جو feudal clutches ہیں جاگرداران نظام نہیں ٹوٹتا and the business and industrialists talk for John Hyland because they feel they tell me کہ we want stability in the country کہ پاکستان میں جمہوریت قائم نہیں ہو ستی یہی وجہ تو نہیں ہے کہ 99 میں پھر پرویز مشہرف نے military intervention کر لی اور اس کو ایسے لوگ مل گئے یہ پی جی میر پی جی میر رہا سکت لیدے میرے پاس ہاں جی میں نے کہت میں یاد ہے کون تھا مخالف very soon before two hundred and two election you were the one only one اور جو تھے مرائے محمد خان مجھے حیرانگی ہوئی جیسے نہیں موقع دیں میں نے کہا ایسے جنرل کو جو ہوں he had invited me to Abdul Qadir Jafar's place Abdul Qadir Jafar نے invite کیا تھا I didn't relate to this person تو مجھے کہتا ہے I know who you are کس نے کہا ایم کمانڈو ایم شرف نے اچھا ہاتھ اسے کرتا تھا برگیڈیا کلیون مرے ساتھا military college میں he spoke very highly of you I expect you to join اس وقت لے لیا تھا اس نے سنبھال لیا تھا میں نے کہا no I've never joined any military have you been to military college that doesn't make me support the military کہتا no I'll send Abdul Qadir Jafar when he'll convince you I'll convince you I'll tell you you will be wasting your time تو اس کے بعد میرے پاس آزم خان تھے وہ پہلے ہوں گے شاید پہلے تھے بہت پہلے تھے آپ military کی intervention کے سخت مخالف ہے politics میں you can't help راستہ تو بنانا ہے نا مثلا محترمہ بینی زی بھٹو جیسے آپ فرما رہے تھے کہ آپ کے ساتھ رابطے میں تھی بیٹے کو میں نے کہا میں نے کہا تم بات کو mature person you are a lawyer I mean a barrister وہاں کر آیا اور his wife is also a barrister تو میں نے کہا آپ کو disillusionment ہو گئی politics سے مجھے politics سے بھی یہ تھی نہیں کہ high intellectualization پہ آپ چلے گے اور آپ جو ground realities کرخت ہوتی ہے politics سے شاید ہو بہت مجھے دکھ یہ ہوا people who I trusted who were my friends one by my own name because some of them are in control in the government آج کر کر مرن میں تھے اس وقت کوشش کی مگر نواز شریف نے ان کو اپنے ساتھ نہیں لیا میں نے کہا آپ نے جب دوست ہوں lifelong friends schoolmates وہ سمسلین میں تھے میرے ساتھ ایشترین کالج میں تو میں نے کہا if you can't trust your own friends پھر کیا اور یہاں ہمارے آب زبائی صاحب تھے مہا حجر صاحب تھے جا he's been business of some sort he also was working and others also I knew یہاں تھے کیا سال آر forget now مو بھی ہمارے ہندوستانی بھائی تھے ہنجی and I know this thing about میرے پاس Altaaf Asambi آیا تھا جب جب جو حقہ جنرمود he came to my house so I had to live in another house a bigger house I couldn't afford it I then sold that house to who is it now اچھا آپ نے یہ فرمایا کہ آپ کا disillusionment of politics جو ہوئی وہ اس لئے ہوئی کہ یہاں پہ purity نہیں تھی politics کی اور commitment نہیں تھی اور بیٹرے کیا فرنس نے بھی politics میں when you talk about populations vast majority is illiterate نہ کئی کالجی بنائے نہ سکول بنائے نہ روڈ بنائے تاکہ فارمر کے لئے کچھ تا ہو میں تو خود ایک فارمر تھا I didn't do فارم I was ashamed to admit ہمیں زمیندار تو مجھے جان جار کہتے تھے اچھا americans then they invited me in 62 to come to america as a guest of the american government وہ کرسنجر کو میں ملا then i went to harvard university did my graduation there when you go abroad and see the condition of people پاکستان پاکستان کا نام میں نہیں لوں گا جی پاکستان i love daily میں آپ کو بتاؤ اوز ریم سی ایک ہندوستان کے لالتپور کے آفتاب جان the air force and then he went to not there was as then somewhere in Dallas کے قریب پی تھا اچھا you wanted to invite me he invited me to the house he was a youngster i was a youngster too i was about 14 saal ka honga to he opened his cupboard and showed me mr. jinnah's photograph he's a progressive the great man he wants to do what all the Muslims in India want I have said because Muslims are a crust lot and I have seen on and that inspired and have asked to die in air force the jinnah's jinnah's and there was life during another son Anwar Mirza all these people joined the air force after partition and all died but the feeling they had I collected them together we took a mask in the military college with the Pakistan fly so Pakistan to a terak jimhuri maasir banane ka khab tha I have this is a in India sorry Pakistan came and I heard the Hindus being attacked I went around looking after them I went you have discussed 52 53 but you have been ساتھ بڑے رابطے میں تھی ایٹی ایٹ کے بعد بھی انہوں نے رابطہ کیا جب گورنمنٹ بنائی انہوں نے اور اس سے پہلے بھی ایٹی سکس میں سی آئی تنک پورا نصر بیگم نصر بھٹو بھٹو بھائی دن ڈیولپنگ آئی صاحبہ میں یہ فخری گلزار کو آپ جانتا ہوں فخری بیگم فخری بیگم انہوں نے مجھے گھر پہ بلایا کہ ہم گئے بھٹو صاحب کی بہن جو پہنے بہت پیار سے ملتی تھی آئی کہ آکے میں ہاتھ بغلگی ہونے لگی تو کہتی ہے who are you میں سمجھ گیا کہ she's not well پھر وہ فخری آئی اور بینلی بھی تھی چھوٹی سی تھی اس وقت اتنا چھوٹی نہیں تھی then she came up to me and said please excuse her she's not well میں نے کہا ایک انہوں نے اب تو مجھے بھی زائمر ہو رہا ہے لیکن جب محتمہ ایٹی سکس میں پاکستان میں آئی تو انہوں نے مسلسل آپ سے رابطہ رکھا اور اس کے بعد اپنی شہادت سے پہلے میراج بلکل میں گھر پہ وہاں میٹنگ ہو رہی تھی امار ڈی کی میں کہا let's go to وہ آئیت سے محراج محمد خان اور آفتاب کیا نام آتا اس کا آفتاب شیر پاؤ نہیں جی اور آفتاب کہتا ہے یہاں who later on had a small party i don't hear about him جی میراج محمد خان اور ان کے ساتھ تھے وہ بھی گفٹس تھے تو they came to my place فتحیاب علی خان بلکل بلکل جی جاری رکھیں پھر یہاں سے ہم گئے میں نے کہا let's go to بین بیگم مہتو مجھے وہ رحم آتا تھا میں اس کو گو گئی آفتاب ہمارے پیدے تو انبن ہوئی تھی ایک کتاب پر اچھا i forget now it was on central asia کیا تھا اس کا نام چیز بڑا مشہور he was central asian he led a movement against the russian government king تھا اسمانا تو خیر میں نے کہا no this is the only book i haven't signed i can't give it to you اچھا کہتا how dare you اس وقت فورم سلیتری تو مہترمہ کی بڑی خواہش تھی کہ آپ ان کی پارٹی جوائن کرتے ہیں لیکن آپ پولیٹکس سے ہر ٹوئے ہوئے ہیں جی پولیٹکس ہے نہیں اس موقع میں پولیٹکس سمجھتے ہیں پولیٹکس وہ ہے جو عوام کی پولیٹکس ہے جو غریب بوان کی کی جائے اکثری تو ان کی ہے اور جب ہم الیکشن میں جاتے ہیں تو خود دعوے کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کروں گا دوں گا آپ یہ دے 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 گا بس ایک دفعہ وزیر بن گئے تو وہ تو باہر جو ہوتے ہیں پولیسمن وہ مار بھگاتے ہیں ان کو یہ نہیں ہے اب یہاں پسند نے سنا ہے کہ ایٹی سری کتنے ہیں منسٹرز ہاں اب تو پاکستان کا نظام ہی ایسا بن چکا ہے کہ ہنڈرڈ کے قریب کیبنٹ ہوتی ہے ہر سکوبے میں اور یہاں غربت ہے لوڈ شیڈنگ ہے پانی نہیں پینے کیلئے اتنے مسائل اس نظام کو کیسے بدلا جائے آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے میں تو فٹ نہیں ہوں کوئی ایسا اچھا بھلا ہو لیکن آپ کا جو تجربہ ہے وہ کچھ تو ہوگا نا کہ کیسے نظامت رہا ہے میں نے کہا بینظیر میں کہا کہ میرے پاس میں نے کہا شہجار سپکتو ہو محترمہ شیڈنگ ہے کہی اس کا کیونکہ ہے کہ یہاں مہترمہ اور اس کے لئے مہم اچھا جی he happens to be my nephew and also my son-in-law from Darabukhti سے lek Gavin I have nothing to do with him at all but I don't like him at all the reputation he got of suppressing and corrupt Namik I will cheerful people party father never'll join because seems to be the only progressive party my hanik I said میں ایجر کے سامن میں کچھ نہیں کہوں گا تو مجھے گا ہے اس نے صرف بہر جسد سے چھوٹی اچھوٹی اچھوٹا کرتا ہے آپ کیوں گا وہ اسے پہنے پر اور ایک رہنہ اور کھوٹا ہے وہ باہر لوگ آگئے اتنا رشت تھا تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے گئے خیربخش کے پاس جی ہم سردار خیربخش مری اس کا بیٹا تھا کون تھا وہ جو بالا آج دوسرے کا کہنا ہے وہ قتل ہوا ہے جی تو کہتی لیسے کو کنڈولے دیں ان کا سر نہیں آپ جائے میں محترمہ گئی تھی جی وہاں پہلے محترمہ گئی اس کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد میں بھی گیا جی وہ کہتے کیوں افسوس کے لیے میں نے کہا وہ آپ کا بیٹا ہے خیربرش نایون سکول ٹکے در آل اکبر خیربرش آہ کیا پوچھتے ہیں سندھ سے ان کا یہ دادا ہوگا شاید صرف اللہ مقصی جو آج پر وزیاد میں گورنر ہے خدا جانے تو میں نے کہا بھینچاتا ہوں میں نے کہا افسوس کروں گا سندھ کہتے ہیں اخباروں میں آگیا ہے ٹی بی پر آگئے کہتے ہیں انٹینلن انلیس ای ڈو ناٹ سی ایز باڈی میں افسوس نہیں کروں گا اچھا وہ ایک عجیب بادشاہ آدمی ہے اور آج تک میں بیمار رہا تو کبھی پوچھتا بھی نہیں خیر مجھے اس کا غم نہیں ہے وہ he is a committed man i think he is a communist but doesn't admit it محترمہ کی شہادت کا تو آپ کو بڑا شاک ہوا ہو he will show you a photograph of bainazir and she came to my house with bachtawar and my grandchildren sitting at them and bainazir is holding them in the lab تو مزاری صاحب محترمان نے آپ سے رابطہ کیا اپنی شہادت سے پہلے بھی اور جب بلوچوں کے پاس گئیں بالکل خیر صدار خیربش ماری کے پاس گئیں تو آپ صرف ملکے گئی تھی وہ بالکل ملکے گئی تھی جی آپ کو ان کی شہادت کا بڑا افسوس ہوا بہت افسوس آپ کا تعلق تو بڑا لسلوں سے ہے اس خاندان سے خیربش خاند سے بٹو خاندان سے مجھے انوائٹ کیا انہوں نے جب ہلڈرت تھا امبیسیڈر اس وقت ڈاوٹ ڈیرو تھا اکنی میں تو لڑکانا جاتا ان کے ساتھ اکمپنی میٹو جمالیز اور وہاں اسکندر مرزا تھا اسکندر مرزا ہاں یہ جب گڑو براز میں نے کھولا تو یہ میرے ساتھ لیتے تھے اس وقت یہ پتہ نہیں فیفٹی وان فیفٹی ٹو اب میں ڈیٹس کرنا ہوں ہاں صحیح ہے تو میں یہ پوچھ رہا تھا محترمہ کی شہادت کا جو سانیہ ہے اس پر آپ کا بڑا ہوگا کہ اسے شیکسپیرین ٹریجیٹی ہے ساری فیملی کے ساتھ بلکل بلکل جی نا فیملی کیا میرے ملک کے لیے ساتھ ہیں اچھا ملک کے ساتھ بے گناہ لوگوں کو قتل کیا جائے یہ تو ظلم ہے ہم 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 ممبر پیپلز پارٹی بہنیزیر بچی تھی بچی تو خیر نہیں تھی اب ہم ہم لیکن بچی تھی بچی تھی بچی تھی جب بھٹو صاحب کے گھر میں ہم جاتے تھے یہاں کلفٹن میں جہاں مرسوہ اور ابھی گنوہ رہتی ہے شاید تو بری لونگ بہت اپنیم اچھا منصورت بھی ہو بیگم منصورت صاحبہ بیٹو بی آپ کا بیک گرونڈ ایک بڑے جاگیردار خاندان سے اور سیاست آپ عوامی کرتے رہے اور آج بھی آپ کا دعوی عوامی سیاست کا ہے میں مدہ آپ یقین رکھتے ہیں آپ کا ایمان عوام کی سیاست پر ہے جاگیرداروں کی سیاست پر نہیں پاکستان آج جن مسائل کا شکار ہے کہیں اس کی وجہ وہ سٹیٹس کو تو نہیں سٹیٹس کو جس کی سٹیٹس کو جس وہ جاگیردارانہ سٹیٹس کو جو انجسٹس پر بنیاد رکھتا ہے جی میں سرداری چاہتا تو وہ یہاں رہتا وہ اپنے علاقے میں رہتا ہے مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں عوام کی سیاست کی جائے نہیں جی کی جائے کی جائے کی جائے عوام کی جو دکھ درد ہیں جو ان کے مسائل مشکلات ہیں ان کو دور کیا جیسے آج کل ہو رہا ہے ڈیوان کرتے ہیں کہ آپ تو ناراض ہوں گے ہم سے کہ یہ سپریٹ پرونسز ہوں اب ہمارے علاقے میں بروچی بولی جاتی ہے آہستہ آہستہ بروچی ختم ہو رہا ہے وہ صحیح کی بول رہا ہے اب مگر ہمارا ٹرائب جو ہے ہنڈل پرسن بروچی بولتی ہے جب میں گیا خان کلات نے مجھے دعوت دیا تھا کلات پھر یہاں تشریف لائے ان کا ڈمان تھا کہ آپ کلات میں شامل ہو رہا ہے کہ جی چھوڑیے اب صوبائی خود مختاری کے حامی ہے کہ پاکستان میں صوبائی خود مختاری مسائل ہیں ان کے جو فنڈز ہیں ان کے جو بلوچستان میں گیس وہاں سے آتا ہے منڈلز کون سے جی ایک تو گول وہاں سے آتا ہے گول وہاں پہ ہے اور بھی چیزیں ہیں گوادر وہاں پر ہے سب سے بڑی پورٹ ہے تو پھر گوادر سے بھی ان کو دکھ ہوتا ہے کہ گوادر میں ہم جیسے لوگوں کو غریب لوگوں کو نون بلوچی جو ان سے ہیں بلکل نہیں ہے اس میں وہ بڑی دکھی ہیں تو یہ جو نظام ہے یہ تو ایک کلونیل فیوڈل سسٹم ہے بالکل ہے آپ کی پارٹی اور کہیں ترقی پسند عوامی جماعتیں آئیں تو کیوں نہیں یہ سسٹم ٹوٹ سکا اس کے میں کہاں خامی رہ گئی one man show اچھا collective leadership and then he was supporting ayub khan a situation نہیں بنے you saw that letter he wrote to a sikandar mirza ہاں یہ نہیں آپ کا مطلب ہے اس میں جو نکھا کہ you were a greater man than qadhyasana and one day i'll prove but this is a fact of life i think i've got the letters lying with me also copy of that letter صحیح ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک عوامی جماعت چپ تک نہیں آتی پاکستان میں عوامی تبدیلی نہیں آسکتی بے شرح اور وہ آپ optimistic ہیں اس معاملے میں کاش میں ہوتا آپ ڈسیلیون میں ہیں ابھی تک حقیقت بتاؤں جی جی بتائیں حقیقت یہ ہے کہ یہاں جو ہمارا جو governance ہے چند لوگ اپنے مفاد کے لئے کر رہے ہیں there are no commitment یا کوئی اپنے ملک کی خاطر یہاں کی عوام کا خاطر اب بو کھنگی ہیں کیا فرق پڑھا ہے آئی ہے تو یہ I can't tolerate there must do something اب کہتے ہیں کہ جناب ہم بڑھا رہے ہیں ٹیکسس کس کو دا جب ٹیکسس all going to the ruling classes ruling classes in the military defence اب آپ دیکھیں اس کو سب defence اور یہاں کے غریب لوگ چیز رہے ہیں میں غریب غریب تا رہے ہیں بالکل even middle classes feeling the the clout پاکستان میں جو religious militancy آئی ہے اس کی کی کیا طالبان کا میرے پاس آئے تھے یہ american constitution ملنے کے لئے خفور صاحب بھی آئے بڑے پیارے ہیں ابھی طرح اس دنوں سے he was an honest man بے کوئی دروس اس کی کیا ریزنس ہے ریلیجیس ملٹینسی جو وائلنس آیا اس کی کیا وجوہات بنی اس کی کیا وجوہات بنی اس بین ڈیلیبیٹلی ڈن بائی سرٹن elements ریلیجیس ڈیلیمنٹس وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے یہ فائٹنگ میکن پاکستان آمی فائٹ اگنس طالبان just for their own purpose جیسے ہم مجاہدین سے کیا افغانستان میں i think they're not wrong too the fact is that america is using us not only america but britain and EU countries یہ زیادتی ہے مطلب یہاں پہ ایک great game ہو رہی ہے اس ریجن بالکل بالکل صحیح آپ نے مجھے بھی اس سے اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں what is the future آپ خود سوچیں کہ کیا future اس کا حابت ہے نا کہ برائی میں سے بھی اچھائی نکالی جا سکتی ہے راستہ تو نکالنا ہے ساٹھ سال ہو گئے ابھی نکلا تھی کوشش کریں آپ سے لوگ میں تو اب وقت گزار چکا ہوں دیکھیں نا ایک تو سلسل ہوتا ہے جدو جہد کا جو آپ کی جدو جہد ہے کل کوئی آپ کا پرچم لے کے آگیا آجائے گا آپ کی جدو جہد آیا تو نہیں گئی بس جی لیکن آپ کا تجربہ لوگوں کے پاس ہے جو آپ نے جدو جہد کی ہے جو آپ نے کمیٹمنٹ اور کننیکشن کے ساتھ پولٹکس کی ہے وہ ایک نیا لوگوں کے لیے راستہ بن سکتا ہے نہیں جی اس وقت جب پارٹی تھی اس وقت دیماز ہاتھ جو ٹیٹرز سے جو جوند ہنڈ انٹلیجنس جو پی آنے میں شامل جو راہ رشید کاملے کتاب دکھایا جا جی مجھے مانو نہیں یاد کچھ ہوتا ہے اور رشید صاحب پولیس میں تھے پولیس کے بعد وہ آئی بی چیف ہو گئے تھے اب بھی تو آئی بی اور اس آئی کر رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے یہ سارے جو حالات میں ایک گریٹ گیم چل رہی ہے اس کو انٹرنیشنل پاور جونس ہیں اس کے ریجنل سٹیٹیجک انٹریسٹ ہیں جس کے لیے وہ یہ سارا فساد پیدا کیا ہے بالکل جو بالکل افغانستان ہو وہ یہاں ہو اب ایران میں کیا ہو رہا ہے ہم سوات میں مالاکنڈ میں بنیر میں بنیر میں اب بلدستان دور تیاری ہو رہی ہے کل مجھے ملا اس کا بیٹا نا بکٹی کا آت پر خان بکٹی کا جی جمیل اس کا نام ہے مجھے ملا تو باتیں کی اس نے کہا جی اب دیرہ بکٹی میں یہ جو نیا سردار بنایا ہے انہوں نے میرا علی وہ شہد مجھے معلوم نہیں ہو لیکن یہ سرداری نظام تو خود ایک فساد ہے جیسے آپ نے فرمایا بالکل ایگری اس کو بھی تو ٹوٹنا چاہیے نا میں تو کب مانتا ہوں ادوامی جدو جہود کو آگیا نا چاہیے بے شک میں استفاہ کرتا ہوں آپ سے اگر ہوتا تو میں یہاں کیوں بیٹھتا ہوں اگر ہوتا تو میں یہاں کیوں بیٹھتا ہوں اچھا ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن کی ہے آپ میں ساملے ہیں آپ کی تو پارٹی کا نام نیچنل ڈیموکریٹک پارٹی ہے اگر آپ منیفیسٹو دیکھیں تو ہم نے سب کچھ یہ ہی کیا تھا اگر ہم نے سنسیرلی تو ہلپ پور ڈیمیسز ڈیمیسز کی بات کرتا ہے عوام کی بات کرتا ہے مگر جب وقت آتا ہے آزمائش کا مجھے ڈیموکریسی سوشل جسٹس کے بغیر تو نہیں آسکتی اس کے ایلیمنٹس ہیں نا سوشل ایلیمنٹس ہیں بچی ہاں کے ریلیجیس ایلیمنٹس بھی تو ہیں ان کو ساتھ لے کے جانا پڑے گا بائی ان لارج ڈیر نوٹ فیوڈل مینڈڈ اب جماعت اسلامی کے لوگ تھے میرے ساتھ ڈیر نوٹ فیوڈل مینڈڈ ہاں اگر ہم پیر پگاروں کے پارٹی میں ہو تو اور بات ہے فنکشنل مسلم لیگ ریلیجنس کی بھی تو کئی شکلیں ہیں نا پاکستان میں کچھ ملیٹنٹ ہیں کچھ نون وائلنٹ ہیں مجورٹی تو نون وائلنٹ ہے بلکل جو صوفی بلیورز ہیں بلکل وہ تو نون وائلنٹ ہیں بلکل بلکل اور ویسے بھی ہمارے ہسٹری دکھاتا ہے کہ بلو چنو میں کوئی وہ ریڈیکلزم نہیں ہے ڈیر نوٹ ڈیر بلیو ان پیس ڈیر بلیو ان پیس پیس امن امن نہیں امن کاش کرتے امل تو ہوتا نہیں بار بار ایک دسوں کا مارتے ہیں ہمارے حال میں میری تو رشتداری اکپر بکٹی صاحب سے ہے ہمارے بچوں کے ساتھ ان کا بھی ان کی بہن کی شادی ہوئی تھی اور وہ خانقرات کی بھانجی تھی سیف و رحمان علیگرد سے وہ علیگرد میں پڑتے تھے آج جب ہمارا یہ انٹرویو نشر ہوگا تو پانچ جولائی انیس سو ستتر کا دن ہے تو میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ جو دو جولائی انیس سو ستتر کو پی این اے کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ایگریمنٹ ہو گیا تھا فائنل ایگریمنٹ ہاں چار کو آپ لوگوں کو اور بھٹو صاحب کو بھی گرفتار کیا تو وہ ایگریمنٹ تو ہو چکا تھا معایدہ ہو چکا تھا پی این اے اور پیپلز پارٹی حکومت کا جی ہونے والا تھا میں سمجھتا ہوں سگنیچر ہونے والے تھے جی ہاں ایم نوٹ شو اس وقت بھی اختلاف تھا کیونکہ جس میٹنگ میں ہمیں گئے ہمیں برایا تھا قیوم خان نے شب برایا کھانے پہ جی قیوم خان تھے سردار کیوں بلکل سردار کیوں ہوں بلکل سردار وہ ہیں تو ان کے گھر پہ وہاں کھانا سادہ جو بھی ہے جاں تو وہاں اصل خانے بہت سخت تقریر کی سیبوٹاج کیا میں یہ نہیں کہوں گا سخت تقریر کی انفورشنلی اس لفن ایم آشلو سلخان مرخن جنل یاکو بھی وہاں ایک آنے میں پڑھتے رہے آزم تو انہوں نے سخت تقریر کی اصل خان صاحب نے سخت تقریر کی بہت سخت تقریر کی پی این اے ایم آڈی کو سمجھتے ہیں کہ معایدہ ہونے کے قریب صورتحال پیدا ہو چکی تھی آپ کے پی این اے میں ایسے لوگ تھے شامل جن کے رابطے تھے زیاولاق کے ساتھ بلکو مجھے خیال نہیں تھا ایسے اسی دن چار کو رات کو ہمیں گفتار کیا گیا اگر مذاکرات کامیاب ہوتے پانچ جولائی انیس ستتر کو اور سگنیچر ہو جاتے اور ملٹری انٹروینشن نہ ہوتی پاکستان بلک جی پھر آ جاتا کوئی ملٹری کا جنرل بہادر جنرل بہادر کہتا نو ان کو جب تک نظام نہیں ٹوٹا ہو سکتا یہ فالس جنرل بہادر کہتا نو ان کو جب تک نظام نہیں ٹوٹا ہو سکتا یہ فالس لوڈ شوڑنگ لوڈ شیڈنگ کے بارے میں اور یہ پروونسز کی بھی کارے ہیں اب سمجھتے ہیں کہ ابھی وہ پولٹکس شروع نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے عوام کی تبدیلی ابھی تک نہیں ہے جیسے تعلیم کنی دلاتے ہیں ان کو خواہف ہیں کہ یہ تعلیم اگر سیکھیں گے پڑھیں گے تو دل ریولٹ ناظرین یہ تھے جناب سردار شیر باز مزاری